بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے سے جو بڑا مہربان نہائی رہم و نہائی بل فرمائے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں فضیلت الشیخ الشیخ عبدالمنان راسک حفظہ اللہ فادل مدینہ یونیورسٹی آف فیصلہ بار الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على آمن لا نبی بادا اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت لا کل شيء قدیم اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہب عانکم الرجسہ لالبیت ویطہرکم تطہیرہ احباب گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دن آل گرامی قدر حضرت مولانا ابتسام صاحب حفظہ اللہ اور احباب جباد انہ دی دعوت پہلی دفعہ اس مرکز السودیس اندر حاضری دی سعادت نصیب ہوئی مختصر درش قرآن پاگ دے توڑی قثرت اور محبت دے کے دل بہت زیادہ باغ باغ ہوئے ہیں تو انہوں پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی مسافر دی دعا نو رد نہیں کر دیا میں توڑی لے ایک دعا کرنا جدہ دل کر دائے آمین کوئے جدہ دل کر دائے پامے چوپر ہوئے میری اللہ جتوں تک میری عباق جا رہی ہے اجڑے مرکز سودیس شاہے نے اللہ انہوں امام سودیس نے پچھے نمازہ پڑھن دی توفیق عطا فرمایا ہے آمین حوڑی کیوں کہ جے ٹوری نہ جاؤ یا اللہ جڑے میرے بزرگ میرے بچے میرے جوان اگر پردے اندر خواتین موجود نے میری اللہ جنادے پاسپورٹ بنے نے انہوں میں تے جنادے نہیں بنے ادے دے بولو جنادے پاسپورٹ بنے نے انہوں میں تے جنادے نہیں بنے انہوں میں اللہ اللہ اپنی رحمت دے نال کعبات اللہ دے سامنے امام عبد الرحمن صدیح دے پچھے انہوں میں نمازہ پڑھن دی توفیق دے دے آمین یا اللہ جدا بہتا دل کردہ ہے انہوں انہیں چھتی جان دی توفیق دے دے آمین حضرات زیوکار میں اللہ دی توفیق دے نال علماء دی ایک لمبی جماعت اور فہرست اور بڑے کامل قدر علماء دوارے مرکز اندر آئے نے حضرت مولانا اکرم شہزاد صاحب جماعت دے بڑے بلبل خطیب نے بہت شاندار عالم دین نے اور مفتی جماعت محقق عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا شفقت رسول رندعوہ صاحب کئی کتابہ دے محقق اور مصنف وہ بھی تشریف فرمانے دلتے چندہ سے کہ انہوں نے بھی خطابات اندے لیکن چونکہ تو آڈے کو وقت بہت زیادہ تھوڑا ہے انہوں نے بیٹھنا ہی انشاءاللہ باعث برکت ہے ذرا پیار محبتنا دعا کر لو اللہ آج دہ درس قرآن ساڑھے سارے آواز دے نجات دہ ذریعہ بڑھا دے میں انشاءاللہ آج نیڑیوں گل مکانی ہیں ایک کو بیٹا ہلکی کر تھوڑی نیڑیوں انشاءاللہ گل مکانی ہیں توجہ ملوار رہے آج دو مورم اللہ رامدہ مینا ہودا ہے نا کئی ویر پر آئے ہیں ہمیں کینڈ لگ پہنے دینے اوئے پتہ ہی وہ گوندہ کی ہویا ہے وابی آلِ بیعت نو نیو ماندے اے وابی آلِ رسول نو نیو ماندے اے حسین نو نیو ماندے کہ تیرے تھے جبریل بھئی لیا کے آئے حسینی ماندے تینوں کون داس گیا ہے کہ حسینی ماندہ اڈا وڈا کفر کرنا ہے چوٹ بولنا ہے ایک سچی جماعت تیڈی وڈی تومت لانا ہے دس تینوں دس گڑا گیا ہے تو لوکانو چونکا چرستیاں جا کئی نا پھرنا ہے کہ وابی آلِ بیعت نو نیو ماندے وابی آلِ رسول نو نیو ماندے وابی آلِ رسول نو نیو ماندے اے حسینی ماندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جسن نو جڑا کٹھا لگ گیا ہے نا او بھی ساڑیاں اکھان دا سرما ہے تے جنہ دیاں رغانچ نبی دا خون ہو گئے تے فاطمہ دا دود ہو گئے حسینی ماندے پیار جو پورا مسلک نہ قربان کر دیئے حسینی ماندے عزت اندر جوانیاں نہ وار دیئے میں حتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دینا بھئی توجہ میرے بال حتھ جوڑ کے کہنا اے انارکی دا وقت نہیں اے ممرہ دے چڑھ کے اگدے واز کرن دا وقت نہیں اور ظالموں ہندو اک کو گئے سکھ اک کو گئے عیسائی یعودی ساڑے خلاف اک کو گئے خون دے اے فرقہ ورانہ گفتگو چھڑ دیو مل کے بیٹھو اسی اللہ دی توفیق دے نار میں ایک جماعت دا ادنا خطیب ہاں میں اللہ دی توفیق نہ لے بات پوری ذمہ داری دن آل کہنا اس وقت وقت دی سب تو بڑی ضرورت ہے اتفاق کو اتحاد کچھ ہی بولو وقت دی سب تو بڑی ضرورت کیے حسید توحیتے بھی اتفاق کرن واسطے تیارا سنتے بھی اتحاد کرن واسطے تیارا عظمت سحاباتے بھی اتحاد کرن واسطے تیارا اللہ دی عزت دی قسم شان اہل بیعتے بھی اتحاد کرن واسطے تیارا ما بینا بیتی و منباری روزتوں میں ریاض الجنہ رواح البخاری حسید اینہ ماننے حسید اہل بیعتی کاردی مٹی بھی اللہ دی جنہ دی سمجھ دی اصل جو مغالتہ کتوں پہ آئے توجہ بھئی توجہ مغالتہ پتا کتوں پہ آئے چونکہ اسی کوڑا نہیں کر دے چونکہ اسی امام زامن نہیں بن دے تو انہوں پتا ہی امام زامن کی ہے امام زامن حضرت علی رضی اللہ تعالی دے بیٹے دا نام حضرت حسین حضرت حسین دے بیٹے دا نام زین الابدین زین الابدین دے بیٹے دا نام محمد باکر محمد باکر احمد اللہ دے بیٹے دا نام جعفر صادق جعفر صادق احمد اللہ دے بیٹے دا نام موسیٰ قازم اگو امنا دے بیٹے دا نام حسن رضا اے جڑے حسن رضاہ نے بعض لوگاں دے ہاں اٹھوے مصہوم امام نے امام زامن یہ امام ثامن کی طرف منصوب ہے تیسری صدی حجریچ حضرت حسن رضاہ دے سکے شروع حسن جے میں دس مورم نو حضرت اسے اندے کوڑے دی شبی بناندے ہیں نا کئی لوگ انہوں نے حضرت حسن رضاہ رحمت اللہ لے دی سکے دی شبی بنایئے جدو سفرتے جاندے نے وہ اپنے ڈوڑے نہ بن لیں دے گٹھری چلا کھلیں دے سمان چلا کھلیں دے تی آن دے امام زامن بندے دے کول ہوئے تیس سفر دے اندر بندے دا ایکسی ڈینٹ بھی نہیں ہوں دا تیس بندے دا حادثہ بھی نہیں ہوں دا یار اسی پیارنا پوچھنے یہاں جید اسی امام زامن ہی بڑھنا ہے تیب منو دسو پھر ایتل کرسی دا کی فیدہ پھر منو دسو سفر والی دعا دا کی فیدہ چند دن پہلے میں کوئی پٹھول پا وہ دو تیل پہ آیا بڑا ہٹا کٹا نوجوان انہیں بڑا پاڑا جیا کڑا پایا تو جو کر رہے ہو میں نے بتا کی آندھا آندھا مولمی اسے کڑے دی وجہ دے لگا پھر نہ دوسری آس دے ہو میرا کلیجہ پھڑ دا ہے چاچا جی لوے دی پوجات ابو جال میں نہیں کی تھی لوے دی پوجات ابو لاب میں نہیں کی تھی پہلے انہا بھی تاگے بڑے چلے ہیں لال تاگے انہا تو مسا مسا جان چھوٹی ہے کارے بھی چال پہنے اور راب دا واض میرا سینہ پتا کیوں جالدہ ہے توجہ کرو یار میں کسے نتیجے تھے پہنچنے اور میں کہنا یا حضرت علیدہ نا چھڑ دے ہو یا شرک چھڑ دے ہو نا سید علیدہ لے دے ہو پوجہ کبران دی کر دے ہو نا سید نا حسیندہ لے دے ہو پوجہ کڑیاں دی کر دے ہو نام سید نا حسندہ لے دے ہو حسیندہ لے دے ہو پوچھا اینا چھلیاں کڑیاں دی کر دے ہو اللہ دی زدی قسم اٹھا کے کہینا اللہ پاک نے اہلِ حدیث نو آلِ رسول اور اہلِ بیعت دی عقیدت بھی عطا فرمائیے اللہ پاک نے سنونا دا عقیدہ بھی عطا فرمایا سیدنا اہلی رسیل اے جنہیں سننا آلِ رسول اہلِ بیعت اے ماتم نہیں سن کر دے اے شرک نہیں سن کر دے کچھ ہی وہ لوگ کو اڑے دی پوجا عقیدے بولے ہو خیر ہے مسئلہ بڑھے ہیں دے مرنا بڑھنا تو انہوں کسے کوش نہیں کرنا اچھی بولو کوڑیاں دی پوجا شلیاں دی پوجا کڑیاں دی پوجا بابیاں دی پوجا اسی جنہیں ہی گناہ گا رہا اللہ اسی تیری تقسیم تے بڑے رازیاں تو سنو اپنی تحید دی غیرت بھی عطا کیتی ہے نبی پاک دی سنت دی غیرت بھی عطا کیتی ہے اسی عظمتِ صحابہ بھی بیان کرنے ہیں شانی اہلِ بیعت بھی بیان کرنے ہیں حضراتِ زیوکار اہلِ بیعت تے بڑے بڑے دکھ آئے اہلِ بیعت تے بڑیاں بڑیاں مسئیبتہ آئیاں انہوں نے کوئی چھلہ نہیں پایا کوئی کڑا نہیں پایا لا چھلاتا ولاتا گاتا ولا کڑاتا تو انہوں کے کچھیں نہ ہو کارلے جو فیصلہ بادوں مولوی آئے ہی تو اڑا کی کہا گیا ہے تو اسی دو گلہ کرنی جانے پہلی گل پتہ کی کہنی ہے تجھے گڑے ساڑا مولوی کہا کہ گیا ہے اہلِ بیعت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں یار میرے سینے چیک وری تھنڈ پاؤ ہاں ہمیں لفظے پیارے نا جڑا پیارے یہ تو اڑے کو سننا چاہنا جڑا تو اڑے چو گونگا ہے نا گونگا چوپروے ہو دی جو مجبوری ہے بولی نہیں ساکتا تے جنور اپنے آواز دیتی ہے نا زبان دیتی ہے میرے کلے دی آواز تو آڑے تو زیادہ نہیں اڑی چاہی دی کم از کم کم از کم کم از کم اس اللہ کی اندر آواز گون جائے اہلِ بیعت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ پیڑے رو نڑو تے چوپی چنگی اہلِ بیعت یہ جتنے ہیں اسی چونکہ ماتم نہیں کیتا اسی چونکہ کھوڑا نہیں کڑیا اسی چونکہ معیشہ دا پیہ جام نہیں کیتا افرا تفریح نہیں پھلائی اسی چونکہ ہو جب معاملے نہیں کیتے لوگا نہیں سمجھیا پتہ نہیں ہے سیدنا حسین نو نہیں ماندے پتہ نہیں سیدنا اہلی نو نہیں ماندے اور لوگوں ساڑے پروگرام ماں چاہو ساڑی علماء دیا سی ڈی سنو ساڑے درود سنو اہلِ بیعت یہ جتنے ہیں یہ ستارے ہیں یہ تارے ہیں یہ ہمارے ہیں واللہِ الْعظیم یہ ہمیں جان سے زیادہ یار پیارے نناس یہ انہا دے منحج تے ماں انہا دے مشن تے ماں انہا دے طریقے تے ماں لا چھلاتا ولا کڑاتا ولا تاگاتا انہا کوئی چھلانی پایا کوئی کڑا نہیں پایا کوئی تاگھا نہیں پایا اوہ کی کاردے سن توجہ رکھی ہو اور میں تو انہوں دے سنایا اوہ کی کاردے سن کو پریشانی ہوں دی سی سنو ذرا رب دی پاک کلام اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جنب محمد چجنہ مو مٹھا کرو چجنہ مو مٹھا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا فرمایا انما یرید اللہ لیو زہبانکم رجزاہ لالبیت ویو تہرکم تتہیرہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نہو دیکھو لیک بند آیا تے آکے کہن لگا ہے حضرت میرے تے کرزہ بہت زیادہ ہے میں کرزے دے بھوجتلے دب گیاں دسو میں کی کراں پہاڑاں تے برابر میرے تے کرزہ ہے حالات معیشہ تے کاروباری معاملات بڑے ڈاؤن ہو گئے دسو میں کرزے دو بچنا چاننا میں کاروبار دی برک جانا سیدنا علی المرتضاء نے اے نہیں کیا اے چھلہ لے جا کڑا لے جا داگا لے جا اے نہیں کیا کہ نبی پاک دی کبرتے کو ککڑ لے جا کوئی کٹا لے جا کوئی بچھا لے جا تیرا کرزہ اتر چھائے گا تیرے مسائل حل ہو جانگے کہیں دے حضرت میں کاروباری معاملات اندر پریشانت دسو میں کی کرا سیدنا علی المرتضاء نے فرمایا جے تو کاروباری معاملات اندر پریشانے کرزہ اندر پریشانے تے میں تنو اور دعا نہ سکھا ماں جڑی دعا میں نو آمنا دے لال نے سکھائیے اور دعا نہ سکھا ماں جڑی میں نو نبی علیہ السلام نے سکھائی میں اللہ دے نبی نو آکیا اللہ دے نبی میرے دے بڑا کرزہ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہلی پڑھیا کر اللہم مکفنی بے حلال کان حرامک و اغنی نی بے فضل کام من سواگ مانا کیے اے میرے اللہ میں نو انہوں حرام تو بچا دے اے میرے اللہ انہوں بندیاں چم انہوں کسے دا محتاج نہ کریں جڑے بندے نے سیدنا علید کلو نبی علیہ السلام دی مسنون دعا شکیے واندہ میں جا کے دعا پڑیے آجے چند ہفتے گدرے نے اس دعا دی برکت دینا اللہ پاک نے پہاڑا دے برابر میرا کرزہ دا کر دیتا ہے پھر میں کیا ہونا گوان انہوں یرید اللہ لیو زہبان کم رج ساہ لال بیت ویو تہر گم تطہی را اے کبران دی پوجا نہیں سن کر دے چلے گڑے تاکہ یار گال سنوے ایس وقت سب تو بڑا کرنوارا کامے بے لوگو انہوں بندیاں دے عقیدیاں دی فکر کرو انسانیت عقیدیاں دی فکر کرو کسی مارکیٹا جو بیٹھ کے دکانہ جو بیٹھ کے ٹھیک ہے دل دی نرمیوں نہیں چاہی دیئے ٹھیک ہے بندہ پائنٹ ایم دا نمازیوں نہیں چاہی دے ٹھیک ہے بندے دا رزقے حلال نہیں چاہی دے لیکن سب نالو زیادہ محنت کرو عقیدیت محنت کرو جی عقیدی جنت دا مہمان بڑھا دے میں اجدر سے قرآن اندر ہے تو اڑے واسطے کتاب الازکار لے کے آیا جتنی ازکار میں بیان کرنگا میں تحقیق اور تخریج دے نال ان کس کتاب بھی اندر ان ازکار روی کٹھیاں کر دیتا ہے اللہم مکفینی بے حلال انحرام و اغنی بے فضل امن سوا اے نو سجدی اندر پڑو رکو اندر پڑو تشخد اندر پڑو عزام تو باد پڑو جماعت تو پہلے پڑو جماعت تو باد پڑو جیڑا بندہ اس دعا نو حسار دیت داد اندر پڑ دے رب و دے کرزے بھی عطا کر دے بروز غاری بھی ختم کر دے برکتہ سارے دروازے ہی کھول دے فرمایا انما یرید اللہ لیو زہبان کمرج سا احل لبیت وائیو تغیرہ کم تطہیرہ نبیل اسلام اپنی بیاری بیٹی شیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نہا دیکھو رائے توجہ فرمانا آگے نبیل اسلام فرما دے فاطمہ اگر بچہ تیرے دے کوئی دکھا جائے اگر تیرے دے کوئی پریشانی آجائے نبیل اسلام نے اینی فرمایا میری بیٹی تویز پال اینی فرمایا چھلہ پال اینی فرمایا کڑا پال اینی فرمایا کہ میرے چاچی ہمزادی کبر دے چلی جاؤ نبیل اسلام نے فرمایا فاجمہ مشکل تے کرب دے ویچ بتا کی کہنے اللہ رحمت کا ارجو فلا تکلنی الہ نفس ترف تعین واسلح لیشان کل لا الہ الا انتا اکار بھی ادرہ ترمید رور کرنا میں سینے ٹھارنے چانا توید دیج منت بیان کرنی چانا نبیل اسلام نے فرمایا فاطمہ اگر کوئی دکھتے پریشانی آجائیں تو اللہ پاک نو کہنے اللہ رحمت کا ارجو اے میرے اللہ پاہ میں میں نبی دی بیٹیاں پر جے میں نومی امید تے اللہ تیری رحمت دی امید کی کرا میں تیرے لور دی ملنگنی کی کرا میں تیرے ملتام دی کلندری اچھے کسے او دیتے مان نہیں کسے نسبت مان نہیں کسے پیسے روپیت مان نہیں اللہ رحمت کا ارجو میں نبی دی بیٹی بھی تیری رحمت دی امید رکھنی اللہ میں میرے نفس دے حوالے نہ کری اللہ میرے سارے معاملے سمار دے اگلے ٹکڑے دے غور فرمان لا لا الہ الا امت میں اللہ دی نبی دی بیٹی اس بات اطراف کرنی لا الہ 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 امت اللہ میرے مسئلے حل کر دے کیوں تیرے تو علاوہ میرا ہے ہی کوئی اگر کوئی اپنی بچی دے طلاق دے مسئلے جو پریشان ہیں توجہ فرمان اگر کوئی عزیزہ میری گل سو رہی بچی دے مسئلے دے پریشان میری عزیزہ دعا پڑ بیٹیاں دا مسئلے دعا پڑ بیماری دا مسئلے دعا پڑ جیڑا بندہ پریشان دے اندر مصیبت دے اللہ رحمت اگر یہ بھی دعا کتاب الازکار اندر موجود اللہ رحمت اگر جو سنو لوگو جڑی گل میں دشنی چان اہل بیعت یہ جتنے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ یہ اسی اندر نہ لے شرک نہیں کر دے اندر نہ لے کہ افراد تفریح نہیں فلان دے اندر نہ لے ملک اندر پات من نہیں کر دے اسی سیدنا حسین پیار ہی نہیں کر دے اسی سیدہ فاطمہ پیار ہی نہیں کر دے لوگو اسی انہ دے من ہی دے علم دار ہاں میں سنن سائی ہم در اور خانبان ترمزی ہم در روایت پڑی یہ میرے اور تو آڈے پیر مرشد امام الانبیاء جناب محمد حضرت حسین رضی اللہ تعالی نبیل صلی اللہ دی خدمت دے اندر حاضر ہو کہ نبیل صلی اللہ دی پیار محبت گلان جاری نے پیار محبت گفت گو رہی نبیل صلی اللہ نے گلان کر دیا کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں ایک دعا سکھ لائی جڑی میں بات ارجمہ صفحہ نمبر اکتی تے لکھ جو گیا حضرت حسین فرمان دینے اللہ مانی رسول اللہ صلی اللہ سلام کلمات اقول اہن نبیل صلی اللہ نے فرمایا حسن میں بچیات ایک دعا سکھا دینا اے دعا اپنی نماز وطر اندر پڑھے آکر اللہ مہد نی فی من اے دعا پڑھ دے سیدنا حسن نبی صلی اللہ سلام تو روایت کی تی اے کبران والے نہیں اے کھلیاں والے نہیں تاکیاں والے نہیں اے بابیاں والے نہیں اے کبران والے نہیں اللہ دی قسم اکار بیو میں باب حضور بیٹھا مسجد بیٹھا مر جانے کبر اندر چلیا جانے پھر میں کیوں نہ کما انما یرید اللہ لیو ذہبان کمر جسا لال بیٹ ویو تہر کم تہیر آ اچھا جی ایک روایت بڑی معروف ہے تو انوالا مائے کرام روایت بڑی سناندے نے لیکن میں رب دا واسطہ دے کہ کہیں مسجد آمد میریا ندراند سامنے میں میں حسن سند دن آلے تو انوار روایت دوبارہ سنانی چاہنا میں تخیلاتی خطابت دا قائل نہیں انشاءاللہ حدیث دے مطمدہ ترجمہ کرنا لیکن منہ تو اڈی توجہ بھی چاہی دیئے توجہ تو پہلے میں چاہنا تو اسی مو مٹھا کر لو جناب محمد اے جی بھی ضرور نہیں پڑ دے بھی ضرور نہیں پڑ دے میں کہا جی کیوں نہیں پڑ دے اے جی بھی ضرور دے منکر میں کہا کیوں منکر انجہ جی ازان تو پہلے نہیں پڑ دے میں کہا پھر تسی ہی ازان تو بعد نہیں پڑ دے ایک پندے میں گل کہا دیتی تھی اگرے پھر میں تقریر کرن گیا دی اس نے ایک کاری صاحب میں نے بتا گیا آدھر مولی صاحب کہتے آگل نا انہوں نے کر دے آجے پھوڑوں ازان تو بعد بھی پڑھ دے میں نے انشاءاللہ میں سمجھے آکے جانا ہے اندھا جی منکر میں گیا کیوں منکر اہری ازان تو پہلے نہیں پڑھ دے میں گیا تسی بھی منکر اندھا جی کیوں میں گیا تسی بھی سیدت نہیں پڑھ دے کتے نہیں پڑھ دے پھوڑی بولیو گل سمجھے آجے میں گیا پھر تسی بھی منکر سیدت نہیں پڑھ دے میں نے اندھا وابیہ تیری اکل ٹکاڑے میں میں گیا ٹکاڑے میں اندھا سیدت یہ ثابت نہیں میں گیا پھر کمڑیا مسئلہ حال ہو گیا ازان تو پہلے بھی ثابت درود تم ہی پڑھ دے درود میں بھی پڑھ دے سلاحات تم ہی پڑھ دے سلاحات میں بھی پڑھ دے میرے تیرے درود سلاحات اندر فرقے تو ازان تو پہلے پڑھ دے اپنی مرزی نہ پڑھ دے کلماتوں پڑھ دے جڑے میرے فیصلہ بعد چانگ بزار اندر پڑھائے گئے میں درود ازان تو بعد پڑھ دے نبی پاک دا حکم سمجھ گئے پڑھ دے الفاظوں پڑھ دے جڑے جبریل نے میرے پیغمبر دے سینے دے نازل کر دیتے نے پھر میں کیوں نہ کما انما یورید اللہ لیو زہبان کم رجسہ لالبیت ویو تہرکم تطہیرہ اے بھی وظیفہ میں کتاب الازکار دی اندر لکھ دیتا ہے اے دے چار فیدے میں کتاب الازکار اندر لکھے نے مسلم دیامد سڑنا نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح کر دیتا ہے توجہ اپنے چاچے دے بیٹے قریب بیٹے حضرتِ علیہ نا کیتا ہے اوہ کارے دے باسیو کوشش کریا کرو جے رشتہ داری چی مسئلہ حل ہو جائے دے رشتہ کریا کرو اپنے رشتہ داراں چی رشتہ بچی دا دینا اے بھی نبی پاک دی سننا دے قریبیاں چی معاملہ حل ہو جائے پھر بار بچی دین دی لوڑنے اگر با کردار بامل غریب پانجا پتی جا مل جائے اللہ دی نعمت سمجھیا کرو نبی علیہ صلی اللہ علیہ علیہ السلام نے سیدنا علی دینا رشتہ دی کر دیتی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی دے اندر آٹا پی پی کے اوہ نا دے حتہ دے چھالے بن گئے نے حدیث پہ پڑھ کے سنانا حتہ دے چھالے بن گئے دے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمے جو پانی گیڑ گیڑ گی اوہ نا دے سیمیں مبارک اندر درد شروع ہو گئے ایک دن سیدنا علی فرما دے نے فاطمہ تیرے بابا دے کھڑ نا کر آئے نے لونڈیاں غلام آئے نے جا کوئی خادمہ اور اتلایا جڑی پانی لیا جا کرے جڑی چکی دے اندر آٹا پی دیا کرے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا دے کھڑ گئیا نبی علیہ السلام فرما دے نے فاطمہ خیر نا نا یہاں جے نبی علیہ السلام نے بیٹی دا حال جالب اچھے آمد دا مقصد بچھے شرم دی ماری سیدہ فاطمہ نگاہاں چک گئی آنے اپنے بابنا ندر چکے گل ہی نہیں کی تھی اس طرح ہی کار واپس آ گئی آنے میری بچیوں میں کالی دی تلیم دے خلاف نہیں جے میں یونیورسٹی دی تلیم دے خلاف نہیں جے پر بچیوں میں اللہ دا واسطہ دے کہیں دا جے مبائل دا دور جے مخلوط تلیم دا دور جے کتے بڑھے باب دی داڑی تے عزت نو مل لے اندر نہ روڑ دمی کتے اپنے جوان پراہما دے چیرے جے کالخ نہ مل دمی اپنے پڑھ دے دا خیال کرے آکار کالج اندر پڑھ مجاہدہ بن کے پڑھ یونیورسٹی اندر پڑھ مجاہدہ بن کے پڑھ شادی تو پہلے میری بیٹی تے نو مبائل دی ضرورت نہیں تے نو سیم دی ضرورت نہیں تے نو نیٹ دی ضرورت نہیں ماں دی خدمت کر باپ دی خدمت کر بائیاں دی خدمت کر اپنے کارجا کے جس طرح مرضی مبائل استعمال کر بہر صورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا شرم انہا یا باپ دا انہا احترام نکاوہ اٹھا کے بھی پیغمبر شرم دیاں ماری ہیں کار واپس آگئی ہیں جدوں سیدنا علی دے کہا رہی ہیں نا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگے فاطمہ بابا کل گئی ہیں سیدہ سو غلام لائیانے خادمہ لائیانے سیدہ فاطمہ فرمان لگیاں میرے پیارے بابا آمینہ دے درہیتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میری ملاقات ہوئی ہے لیکن میں شرم دے مارے اپنے ابو کو کوئی شہ نہیں مانگ سکے شرم نہیں دیا ہوں دی پھر آن دیو مولی صاحب سخت لفظ بول دیو اور بغیر تو غیر تو بلکل ہی مٹ گئی دے اپنی بی بی نوان دیو جا اپنے پیوہ کو پیسے لے گیا جا جا دے تو عیسیٰ لے گیا کئی مردن ہو گئے کئی قتل ہو گئے کئی کراند طلاقہ ہیں سہتہ کا آگئیانے کہ اپنے ماں باپ کو پیسے نہیں لے گئے آئی جن نے بائی سال اپنی جوان بیٹی پڑھا کے کلمے دے نام دے تیرے اگل آئی ہے جن نے بائی سال بی سال اپنی پہنوں پڑھا کے کلمے دے نام دے تیرے سپرد کیتا ہے دس ادھنالہ بڑا خزانہ کےڑے ہیں اس وجہ تو کارندر لڑائی چنگاتو چودری ہیں بیڈ تیری بڑی لے گئے آئیے بسترے تیری بیگم لے گئے آئیے ہین شوگئی تیری بیگم لے گئے آئیے برتن تیری بیگم لے گئے آئیے حتیٰ کہ جیڑی ہاں لی جو ڈوئی پھیری جاندی ہے ڈوئی بھی کون لے گئے آئیے تو اے چودری صاحب نے کر دے اے ڈی تیرے کی خیرت ہو دیتے تو جہیز نہیں لے فیصلہ بات دے طالب الاندار ترلہ سمجھو اور میں سمجھنا آئیدہ درسِ قرآن ہر اعتبار میں کامیاب ہے اگر ایک نوجوان میں نے درس اندر وعدہ کر لے انشاءاللہ محنت کرانگا اپنے کردہ سمان خود بنا مانگا میں کسیتِ جہیزدہ جبر نہیں کرانگا بچو جہیزدہ جبر کڑو سیدنا علی نے کوئی تانہ نہیں مارے کوئی گاہ نہیں کیتی میں حدیث نہ مطلبیا پڑھ کے سنانا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ نوناڑ لیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل چلے گئے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کل کی تھی ابو میرے ہتھاں تے چھالے بڑھ گئے نے تے علی کوئیں دیو پانی گیڑ گیڑ کے سینے جے در دو رہے ہیں کو کھاڑے دے ہو باسیو بیٹیاں میری آمینیں بیٹیاں توڑی آمینیں جدو نبی پاک نے اپنی تیدی حد تے چھالے بے کے ہونگے تے دسو میرے نبی دی کی کیفیت ہوئے گی اللہ ہو اللہ اللہ نبی اللہ علیہ وسلم نے چٹا ننگا جواب دے دیتا ہے آپ نے فرمایا فاطمہ لونیاں غلام آئے نے اور آجڑے مستج غریب طالب علم بڑھ دے نے لونیاں غلام فروخت کر کے میں نہ دیکھانے پیڑے داہی تمام کرنا ہے اے جی صبح کھا لئی دے نے تے شام نو پکھے رئی دے نے شام نو کھا لئی دے نے دے دنے پکھے رئی دے نے نبی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیتا ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خادمہ لونڈی کوئی غلام خدمت گزار نہیں دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی دوں بیٹی نو کلے آئے چند دن تو بعد سیدہ فاطمہ دے کر گئے اے لوگو سوچو نبی پاک علیہ وسلم نے جی دوں فاطمہ دے ہتا تھا چھالے بے کے ہونگے تے میرے پیغمبر دیاں راتاں کے بے گزریاں ہونگیاں اور تیری بیٹی سیدہ فاطمہ دے زیادہ عزت والی گئی یہ پنجا جیاں دا آٹا گن دیئے یہ دس آجیاں نو ہنڈی بنا کے دیں دیئے تیری ٹیلی فون دے دس دیئے دا شوق بڑھایا کر کیا کر بیٹی خدمت کر اپنے کارم در راج کر سیدہ فاطمہ بھی کر دیا اندر خدمت کر دیا رہی ہیں میں نے ایتھے تو اڈیپ کاران دی یہ حالت پتا کی ہے فیصلہ بعد اندر طلاق ہو گئی ایک بچی نو اس طلاق دی وجہ کی ہے ماں نے چوری سم لے کے دیتی ہے ماں نے چوری موبیل لے کے دیتا ہے تے آنکھیں آئے تونہ لوگ کے سیڑتی ہوگے چھاچتے چڑھ کے سانو روزانہ دی رپورٹ دیرنی ہے اسی مرنی گئے تجھے رپورٹر بنا کے کر لی ہے کہ کسے شوہر دی بی بی بڑھا کے کر لی ہے حق جوڑ کے ربطہ واسطہ دے کے کہنا انداز بدلو جی اللہ پاک نے سانو مسئلہ کے حق آتا فرمایا ہے اپنے قرآن دی خبر گری کرو اپنے اخلاق بہتر کرو اپنے رویے بہتر کرو اپنے بچیاں بچیاں دی تربیت بہتر کرو جیڑی شادی تو بعد ماں اور باپ اپنی بچی کو لمحے لمحے دی رپورٹ رہن دے رہے اللہ دی قسمیوں کار بڑی مشکل دے نا لباس دے جے ایک روکے میں دعا کرنا اللہ جنا کرنا جو کشیدگیاں نے اللہ محبتاں پیدا فرما دے لگدہ نراض ہوگئے ہو دیا نمی آمینی کئی اللہ محبتاں پیدا فرما دے ربی اللہ علیہ وسلم شیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حد ایک کار گئے حیدر بیکھے ہو تیان کرے ہو تے سیدنا ایلی وی لیٹے نے سیدہ فاطمہ می لیٹیاں نے میں جے دندی حدیش پڑی یہ میری آدھے اکھاں دے آنسونی جے رک دے این جے دو میں جی لیٹے نے ایک چادر جے دو میں جی لیٹے نے چادر بھی کارچہ اور کوئی نہیں حدیش میں پڑے آئے جے علی تے فاطمہ اپنا سر ٹک دے نے تے پیر ننگے ہو جان دے نے جے پیر ٹک دے نے تے سر ننگا ہو جان دا ہے اور بچیوں سانو حرام دے بیٹھنی چاہی دے چندے دے پیسے دے بیٹھنی چاہی دے رشوت دے پیسے دے بیٹھنی چاہی دے سانو سود دے پیسے دے اس ہی نہیں چاہی دا جس بندے نے رشوت حرام دے پیسے دے کوٹھی بنائی یہ بنگلہ بنائی ہے گڑھی لائی یہ اور پندرہ ہزار دے ملازم دس ہزار دے ملازم دے سیکل دے پاٹے ہوئے تیرتہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتا اے ماں باپ نو کھلند ہے بچیوں نو حلال کھلند ہے قدم چکد ہے زمین بھی سبحان اللہ کہیں دیئے رحمت دے فرشتے بھی رحمتہ نادل کر دے لے تجڑا حرام خور ہے زمین بھی رحمتہ پا رہی ہے اس بد بختیاس مام دے فرشتے بھی رحمتہ پا رہے نوجوانوں قدید دلنا تھوڑا کرو لو جی میں اٹھ ہزار لگنا دس دار لگنا تیرا اٹھ ہزار اچھی بولو حرام خور دے اسی لکھ دا بھی مقابلہ اسی لکھ بھی تیرے اٹھ ہزار دا مقابلہ کر سکتا دعا ماں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے میں بیکھیا ویکھو بیکھی نوجوان ٹھگی کر دے ایک نوجوان نے موبائل چک لیا اور میں کہاں موبائل کی ہو چکے ہی اندھا میں کہ لے نہیں چکے ہیں نہ میرا بچہ کسے دا سونہ میں پہ آوے نا میرا پتر دا دیانت دار تھے بڑھن کے ویک میں دے بعد کتاب بانج پڑھے ہیں میں درس ختم کرنے لگا تو جو رکھنا میں دے بعد کتاب بانج پڑھے ہیں جس نوجوان دی آکھ چہیا ہوئے تے جیڑا بندہ دیانت دار ہوئے عقیدہ توحید ہوئے اکاڑے دے باسیو میں نو اللہ دی عزت دی کا سمجھے انو منگنا می نہیں پیندہ اللہ بن منگیا رحمتان دے برکتان دے سارے دروازے ہی کھول دے 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 نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیفیت ویکھی نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ٹی راؤ آپ نے فرمایا فاطمہ پتر تیرے ہتھانے چھالے میں کے ساری کیفیت ویکھیے میرے پتر سوڑ لگیے کمل کر لیا کر تیتی وری سبحان اللہ تیتی وری الحمدللہ تی چوتی وری ہوری بولو ہوری چوتی وری رابدی بڑائی تے گونج پا دیو چوتی دفعہ پھر بولو چوتی دفعہ اللہ اکبر تیتی دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ میری بیٹی فاطمہ اے عمل کر کے لیٹنا کیرا کام میں اس وظیفے دی برکت دینا دین بردیاں تھکاوٹاں دور کر دینا رب العالمین دا کاملے میں نے حافظ ابن تیمیہ کی تھی یاد آگیا حافظ ابن قیم یاد آگیا ابن رجب یاد آگیا ملہ علی کاری دی مرکات یاد آگئی میں تو انہوں پانچ ست حدیث دی ہیں کتاب میں دی شرادہ خلاصہ ایک جملے اندر سنا دینا انہوں نے لکھے آئے جیڑا بندہ ناغا نہ کرے بلا ناغا رات انہوں سون لگا خلافوں و ثلاثین مرہ تیتی وری سبحان اللہ تیتی وری الحمدللہ چوتی وری اللہ اکبر پڑے اللہ مرن تک اس بندے نم مازوری تو ہمیں بچا لیں دینے اللہ پاکو دے جسم نم محتاجی تو ہمیں بچا لیں دینے سیدنا علی فرماندے نے میں جنگ دیا راتا ہوں یہ وظیفہ نہیں چھڑے آپ پر چھڑے میں ہی وظیفہ کر دا رہا اچھا میں نے اجتہ دیکھو نبی با نے کی فرمائے فادمہ اے میں تاگہ پڑ کے لئے ہم بستر نہ بن لائے تک آپ نے دور ہو جان گئے لا چھلاتا ولا کڑاتا ولا تاگاتا کوئی چھلہ نہیں کوئی کڑا نہیں تیوچھی بولو کوئی اہلِ بیعت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ ہمارے ہیں گونج با دیو اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ پھر میں کیوں نہ کہا انما یرید اللہ لیوزہ بانکم رجسہ لالبیت ویو تہرکم تطہیرہ چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں دو حدیثیں سنو دے دعا کرئیے صحیب نے پانچے کمرویت پڑھی ہے نبی اللہ علیہ السلام نے اپنیاں بیویاں نوی کٹھیاں کیتا ہے جامعہ احلا بیٹے ہی بیویاں نوی کٹھیاں کیتا ہے سعیدہ فاطمہ نوی بلایا ہے سارے رشتے دار بیٹے ہیں آپ نے فرمایا جے مسئیبت آ جاوے تو سیئے کہ پڑھائی پڑھ نہیں ہے اللہ تاڑیاں مصیبتاں دور کر دیڑھیں گے نبی اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جے کوئی پریشانی آئی نا تبارہ نبی اللہ علیہ السلام جلوس کر دیا جے میری کبرتے آگے کوئی چڑھا ہوا چاڑے آجے کوئی حلوہ پکا کے لئے آجے کچھ ہی بولو نبی پاک نے اس طرح جی کو گالہ کیتی نبی پاک نے پتا کی پڑھنا ہے اور سینے ٹھاروں میں تو ہنو ترجمہ سنا ماں یہ بھی ذکر میں کتاب الازکار اندر لکھی ہے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا پریشانی آجائے کرب آجائے ہم آجائے ہم آجائے تو اسی کہنا ہے اللہ اللہ ربی لا اشری کو بہی شیعہ ترجمہ سنو اللہ اللہ ربی لا اشری کو بہی شیعہ موٹر سیکل چلان دے پڑھو سیکل چلان دے پڑھو دکانہ دے بیٹھے پڑھو بسترے دے لیٹے پڑھو چال دے پھر دے پڑھو اللہ اللہ ربی لا اشری کو بہی شیعہ مانا کیے اللہ 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 جی تسی میرے دادا جے پاہ میں میرتے جڑی بھی مشکل آگئی ہے نہ میں قدی پہلے شیعہ کیتا ہے نہ میں قدی ایدہ شیعہ کرانگا اللہ میں غداری نہیں کرانگا میں بے وفائی نہیں کرانگا تیرا دروازہ نہیں چھڑانگا اللہ میں تیرا بھوا نہیں چھڑانگا اللہ اللہ ربی لا اشری کو بہی شیعہ اِنَّمَا یُریدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ الرِّجِسَاحْ لَلْبَیْدَ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اوکاڑیو پورے اکاڑے دی اندر اعلان کر دیو جڑا اہلِ بیدہ منکرے لامتیے زندگے جہنمیے پرلے درجے دا بھئی مانے اہلِ بیدہ منکردے جہنمیوں اندر کوئی شک نہیں لیکن حضرت علی دے نام دے آڑ اندر میرے کڑو شرک نہ منگو حسین دی شہادت دی آڑ اندر میرے کڑو ماتن دا سوال نہ کرو میں اہلِ بیدنا العقیدت بھی رکھنا میں انہا دے عقیدت بھی بارس ہیں الحمدللہ انہا نکا پاکا نام لے کے نہ سن شرک کرنے ہاں نہ بیداب کرنے ہاں نہ ماتن کرنے ہاں نہ خرافات کرنے ہاں بلکہ اوہ یقیدہ بیان کرنے ہاں جڑا عقیدت اللہ پاک نے اہلِ بیعتنوں عطا کیتا ہے آئیے جڑی میں آخر دے تو انہوں ایک حدیث سنانی چاننا میرے اور تو آڑے پیرو مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسِ حسن و حسین بڑے ہی سونے سن بڑے ہی سونے سن پتہ کنے سونے سن نبی اللہ السلام نے خدشہ اندازی کہ کتے نہ میرے پترانوں نے نظرِ باد نہ لاکھے جی میں بخاری جو پتہ نہیں سیا آسیتا ہے جو پڑے آئی در ویکھو ٹوپی لائی ہوں انتیان کرے ہوں میرے سردے وال کن رخصار متھا داڑی گردن دوروں حضرتِ حسن چالدے ہوں دے انجی لگ دا جمع اللہ دے نبی آ رہنے صحابانو نبی پاک دا چیرہ یاد آ جاندہ تاہی دے میرے صدیق نے اکھیا چی ارکو بو محمدن فی اہلِ بیت ہی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی اللہ السلام زندہ سن خدمتاں کر دے سو تے ربنو راضی کر دے سو ان اہلِ بیعتنا پیار کرو اللہ پاک دوانو اپنیا رحمتاں محبتاں دے خزانیتاں کر دے گا سینہ پیٹ کولو کمر ران گھٹنے حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو چالدے سن انجی پتہ لگ دا سی جمع اللہ دے نبی آ رہنے اوپر لاحصہ حضرتِ حسنہ ملتا سی چھلڑا تاہر حضرتِ حسینہ ملتا سی تے نبی پاک دوانو بڑا پیار بڑا پیار ایک دی عمر سی سات سال ایک دی سی چھے سال توجہ رکھے ہو ایک دن دو میں شہدہ دے کشتی پہ کر دینے بچیاں دی آدھو تندھی ہے نانا پیار کرے پھر کوڑ کر دینے حسنہ دے کھیڑ دینے حسنانے نو جا کے پچھو نواسے اندھی کی قدروں کی امت ہے چھے دے ننے منے بچے بچپن اندر چلے جان انہوں نواسے کنے پیارے لگ دینے نامی نبی پاک نے رکھے ہے سنگے ہیں چمے ہیں سارا کچھ کیتا ہے ایک دن کشتی کر دینے پہ کول کر دینے پہ نبی پاک بار بار آنڈے نے خوز یا حسن خوز یا حسن خوز یا حسن 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 اگے بعد اگے بعد پکڑ لے پکڑ لے آگے بڑ آگے ہو جا بار بار حسن حسن کر رہے ہیں حجرچ ماہ عائشہ بیٹھی آنے دو تین تمند گدر نبی پاک حسن حسن کہی جا رہے ہیں تے سیدہ بول کے آنیہ نے سرد تاج کی گلے بار بار حسن دا نام لیں دے اوہ میرے حسین دا نام کیوں نہیں جے لیں دے چھوٹ بول دے ٹی وی دی سکرین تے آگے مجلسہ جاگے چھوٹ بول دے کہ صاحبِ رسولہ لے رسول نے پیار نہیں سن کر دے تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا آپ نے فرمایا فاطمہ جے میں بار بار حسن حسن کہہ رہے ہیں حازہ جبریل وی اکولو خوزیہ حسین جبریل آئے نے جے میں بار بار حسن حسن کہہ رہے ہیں تے جبریل بار بار حسین حسین کہہ رہے ہیں اوہ جبریل جڑے سورہ نور لے کے آئے اوہ جبریل جڑے سورہ رحمان لے کے آئے اوہ جبریل جڑے قرآن دے تیس بارے لے کے آئے اج بار بار حسن حسن حسین حسین کہہ رہے ہیں پھر میں کیوں نہ کما انما یحید اللہ لیو ذہبا انکم رجسہ احلال بیت ویو تغیرہ کم تدہیرہ نبی اللہ علیہ وسلم نظر باتو یہ بھی وظیفہ میدی ہم تر لکھے ہیں نظر باتو بچاندے کوئی چھلانی بنیا کوئی تانگانی بنیا اچھی بولو حضرتِ اسروں سے اندھے گلج نبی پاک نے کوئی تویز پایا لا چھلاتا ولا کڑاتا ولا تگاتا ولا تابیزا کوئی تگا نہیں کوئی چھلانی کوئی کڑا نہیں نبی اللہ علیہ وسلم کی کر دے اوئی زکمہ بے کلمات اللہ تاماتے من کل شیطان وہاما ومن کل این اللہ نبی پاک فرما دے میرے دل دے ٹوٹے ہو شزا دے ہو میں تو انہوں اللہ دے کامل کلمیہ دی پناچ دینا اللہ تو انہوں نظرِ باد جدی لگ دیو دی نظرِ باد تو ہمیں بچاوے زہری لے جنوران تو ہمیں بچاوے تے سونے ناما والا رب میرے پتروں تو انہوں شیطان دی شیطان نہیں تو ہمیں بچاوے اے پڑھ کے دم کرو میرے پیارے پاہیو اے میں اللہ دے فضلنا تو عدلی کتاب الازکار لے کے آیاں اے دیچ میں تقریباً بائی قسم دے اذکار باہوالا لکھے میں نماز کے بعد کے اذکار صبح و شام کے اذکار سونے کے اذکار تحجد کے اذکار استغفار کے اذکار امول دروائے اذکار دکھوں سے بچاؤ کے اذکار جادو سے بچاؤ کے اذکار بیماری سے بچاؤ کے اذکار انبیاء کے اذکار یعنی امبار لگا دیتا ہے اللہ دے فضل دے نار اے کتاب لے جو ایک ایک دو دو تن تن دفتر چھ رکھو بیڈتے رکھو میں کوئی تو اڈکڑو کمائی کرنی آیا مکتبے تو خرید ہوگے نا اہدی قیمت دو سو روپیہ بڑی چھال مارکتوں ڈیڑھ سو دیجنگے ایدہ صرف اسی حدیعہ رکھے آئے سو روپیہ باہر ساتھی بیٹھا ہوئے گا سارے ساتھی ہو دیکھڑو حاصل کرو اور لوگو جی اہلِ بیعت نال پیار کر دیو نا اذکار نال پیار کرو دعا مانال پیار کرو نظرہ میں انہوں سبق سنا دیو اہلِ بیعت یہ جتنے ہیں یہ تارے ہیں یہ ستارے ہیں یہ سارے ہمارے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں جان سے زیادہ لما یرید اللہ لیوزہب آنکم الرجس آہل البیت ویتہرکم تطہیرہ اے اللہ صلی اللہ اہلِ بیعت دی محبت بھی نصیب فرما عقیدہ بھی نصیب فرما عقیدت بھی نصیب فرما سبحان ربک رب العزت یما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم ایک اعلان کرنے پھر اس کے بعد یہ اعلان ہے چودہ اکوبر برو سمار وادن مادی شاہ بامقام نواب دین چودہ اکوبر دین ان کی رہائش رمجدہ تو اے روکار آدم وہاں پہ وادن شیر بیان حضرت مولان آنہ سمجھنی صاحب فرمای بیان بہت دنانے میں تباہم ہوگا اسی طرح جامعہ حضرت مبارک اردیس قردہ قلومی امارہ میں چھوٹا جیہ سوال بھائی نے کیتا ہے ٹیم تے ویسے ننگی ہے لیکن سوال بھی شوڑ لو جواب بھی شوڑ لو ایڈم مارم ننگی ہے نا نودہ روزہ رکھنا ہے کہ دس دہ رکھنا ہے کہ دو میں رکھنے نے سوال کی ہوئے ہے کہ نودہ رکھنا ہے دس دہ رکھنا ہے کہ دو میں نہ رکھ لیے دو میں رکھنے نے ایک دیست عمل کر کے دو جنہوں نہیں چھڑنا چاہی دا کئی ویر پر آنے نے نہیں صرف نامیدہ روزہ ایک تے نبی پاک نے کیا ہے کہ صرف لاعصومن تاسیاد آئے مانا نہیں کہ میں نامیدہ ہی رکھاں گا دس دہ رکھاں گا نفی کتے ہوئے حضرت ابن باس رضی اللہ تعالیٰ قول عمل وہ بھی صحیح سندھنا موجود ہے اس واسطے بہتر ہے یہ کہ نو دا بھی رکھو دیو دے نال نال تے باقی اگر کوئی نو دا بھی رکھ دا ہے کہ اللہ دس دا بھی رکھ دا اللہ سب نو عجر عطا فرمائے آدھ دعا آسے پاہینے گیا گل سنے ہو شیخ صاحب میری پہن چودہ سال سے بیمار ہے اللہ اپنی بندی نو شفاہ دے دے سارے بولو اللہ اپنی بندی نو شفاہ دے دے کیا دعوت و تبلیغ کا سارے ساتھی بھی دعا کرو ساتھی بھی دعا کرو ساتھی بھی دعا دا کیا ہے اللہ بھی مارا میں شفاہ دا پڑا تو انہوں ایک میں جاندہ جاندہ گلد اصلا دعا ماں قبول کیوں نہیں ہوں دیا ہاتھ چوکے جڑا کھبے سجے اٹھے تھلے بندہ نا ترمزی دی سعیدی اللہ او دی دعا قبول ہی نہیں کر دے تو انہوں بھی بھی سال ہو گئے جل سے سننے ہیں مولوی دعا کردہ ہوں دا کوئی تھلے بندہ ہے کوئی اٹھے بندہ ہے کوئی کھبے بندہ ہے کوئی سجے بندہ ہے جنہوں کوشنی نظر ہوں دا مولوی دا مو ہی بندہ لی دا کی میں پانچ منٹ دعا کر لنگا دو منٹ کر لنگا جلدی ہو بھی تے ہاتھ نہیں چکی جی دعا نہیں کری دی تے جی ہاتھ چکی ہے نا پھر پوری توجہ نہ دعا کری دی پتہ نہیں اللہ نے کہڑے گناہ کار دی آمین سنگے سارے انہوں بھی معاف کر دینا ہے دعا کرو اللہ بیمارانو شفاہ دوے اللہ بے اولادانو اولاد دوے جنہوں کوئی دعا دا کیا دوے نا وہ تو دعا کرنی چاہیے دیئے اس مرکز صدیسنل محبت کرو پیار کرو کتھے گئے نیفتہ سامسا میں بڑا حرانہ تسیہ شریف صاحب آئے نے اے طیب صاحب آئے نے اے جے کوئی روگر شوگن دیو اے کوئی نہ اوپر آڑی مرزر بھی پئی یہ اللہ دیو بندیو ظاہر انہوں نے فیصلہ بات دو چندہ کل ہو رہا ایک کام کرو اللہ دے فضل رہا ہے اللہ پاک توانا طفیق دبے راب بڑیاں ہی زتان دبے گا ایک کام رکڑا نہیں جے اللہ دے راب دا کارے محبت کرو سارے ساتھی خرج کرو ہونمی حصہ دے کے جاؤ دے بات چمینو مکمل کرو انشاءاللہ اللہ بڑیاں برکتان دے گا دعا کرو اللہ سابعی امینتہ قبول فرمائے الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک اومیدین یا ٹکنا بڑوOP aoئیہ کنستائین اللہ حمی صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعلی عبراہیم و آلی عبارہیم انکا حمید و مجید اللہ حمی بارک محمد و علی محمد کما بارک تعلی عبراہیم علی عبراہیم انکا حمید و مجید اللہم انتا رب دنا وولینا فی الدنیا والآخر وانتا رحم الراحمین وانتا خیر الراحمین اللہم انتا الاول فلیس قبل کا شہی وانتا الاخر فلیس باد کا شہی وانتا ظاہر فلیس خوک کا شہی وانتا الباطل ولیس دون کا شہی لا الہ الا انتا سبحانک ہے لیکن تو من الظالمین اے میری اللہ اتھ ہوئی میں گال شروع کی تیسی اتھ ہوئی میں دعا ختم کرنا تھے مقانا میری اللہ جنہیں جنہیں ہاتھ چکے نے دے مرکز صدیف چائے نے امام عبد الرحمن صدیف دے ملچہ ایک کعبات اللہ جنمازہ پڑھن دی توفیق عطا فرما بیت اللہ دیا نمازہ نصیب فرما بیت اللہ دے حج نصیب فرما بیت اللہ دے عمر نصیب فرما اللہ رفاق دی حادری نصیب فرما اِنَّ جُ جَدْ قُلْ مَا نَيِ اللَّهُ دِی مَا دِی قَبْرْنُ جَنَّتْ دَا بَغِیچَا بَنَا جَدْ قُلْ بَاقْ نَيُو دِی بَاقْ دِی قَبْرْنُ جَنَّتْ دَا بَغِیچَا بَنَا یا اللہ جنہاں کُلْ مَا بَاقْ نَيُو نَا دِی مَا بَاقْ دِی آنَا کَبْرَا جَنَّتْ دَا بَغِیچَا بَنَا کسے گل پرآہ نہیں کسے گل پہن نہیں کسے گل بی بھی نہیں کسے کل خامد نہیں جیڑے بھی پیارے دنیا توٹر گئے اللہ جنہ چالا مقام تا فرما اللہ بیماران و شفاہ تا فرما یار ایک دعا کرو ٹیکے اللہ ساری زنگی کی صدہ محتاج نہ کری اچھی بولو اچھی بولو اللہ کہہ دا محتاج نہ کری اللہ سانو ایکسی ڈیڈ تو بچائیں اللہ دالتا دے تکیاں تو بچائیں کچہریاں دے تکیاں تو بچائیں یا اللہ حسب تعالیٰ نے تکیاں تو بچائیں اللہ تیرے دین دے نوکر دے پیرے دارا ساری زنگی اللہ کے صدہ محتاج نہ کری اللہ جڑے تیاں والو دکھی نے سکھی کر دے پترہ والو پریشان نے اللہ انہوں نے سننے ٹھار دے ساڑیاں بچیاں دی خیر فرما ساڑے بچیاں دی خیر فرما تیاں پیڑا جنہ دی جوان اللہ مناسب رشتے محیاب فرما اللہ میرا سینہ ٹھار گیا ہے مختصر درس قرآن تا حد نگاہ تیرے بند دین دی محبت لے کے آئے اللہ انہ دا آنا قبول کانے انہ دا سننا قبول کانے اللہ ساڑے سنان چھ کمی رہ گئی ہے انہ دے آن چھ کمی نہیں انہ دے سنن چھ کمی نہیں اللہ انہ دے قرآن چھ خیر کر دے انہ دے قرآن چھ رحمت کر دے جڑے میرے بزرگ بیٹھے اللہ انہوں نے سیت وڑی زندگی دے دے انہوں نے ایمان وڑی زندگی دے دے انہ دے مال جان چھ برکتاں کر دے ساڑے حالت رحم کر دے سارے بھائی باد دعا کرو ٹیک کے اے جڑے کشمیری ہندو ساڑے مسلمان پہنا ماما دے ظلم کر رہے ہیں اللہ انہا دا بیڑا غرق کر اللہ ہندو نو برباد کر اے جڑا ہاتھ چکتا ہے دا ہاتھ شن کر دے کشمیری پہنا دی مدد کر کشمیری ماما دی مدد کر کشمیری جوانہ دی مدد کر ساڑی گورنمنٹنو فوجنو اور مسلمان حکمراننو مظلومہ دی خاطر جرت مددانہ پلیسی اختیار کرنے توفیق دا برما یا اللہ جڑا بندہ تیرے دین دا ککھ بھی توڑ کے صدہ کر دا اللہ ہندو دی مدد کر اللہ مسدہ دی حفاظت فرما مدرسیہ دی حفاظت فرما اللہ جڑے جڑے مدرسے جو جتے جتے طالب علم پڑھ دے اللہ انہا نو حدیث دا امام بڑھا دے اللہ انہا نو قرآن دا امام بڑھا دے یا اللہ بڑے فتنے اللہ انہا بچیاں دے سینے فراہ کر دے انہا دے علم و عمل جو برکت کر دے اس فتنے دے دور جو جڑا پندہ اپنے بچے انہوں دین پڑھا رہے ہیں رامدہ ولی اللہ ادھا عمل قبول فرما اللہ زمزم پہ آ تے رج رج پہ آ قدم قدم تے رحمتہ فرما اللہ زندگی شان واری دے دے تے موت ایمان واری دے دے زندگی رحمت واری دے دے موت شہادت واری دے دے اللہ وزو بھی علج موت دے آجے بڑے گناہ گارا زبانت شہادت دا کلمہ جاری کر دیا اللہ لیکا پاکا دا ساتھ دویا جے توفانی مسلمہ والحکریم صالحی یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنہ تمہا لبران یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنہ تمہا لبران ربنا لا تردنا خائبین ربنا لا تردنا خاسرین ولا تجعلنا من المحرومین و جعلنا من عبادک المخلصین الفائزین المفلہین و انت رب العالمین و انت احسن الخالقین ربنا تقبل منا انکا انت شمیر علیف و تب علينا انکا انت تضاب الرحیم و سلاللہ و علا لبیت